دوستو سرلنکا کے خلاب انڈیا کی سانداز جیت کے بعد بدل گیا ورلک اپ 2023 کا پورا پونسٹیبل جیت کے بعد ٹیم انڈیا کو ملی پونسٹیبل پر بہت بڑی خوش خبری تو وہیں ہار کے بعد سرلنکا کی ٹیم ہوئی ورلک اپ 2023 سے باہر جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آج ورلک اپ 2023 کا ایک اور رومانچک مقابلہ انڈیا اور سرلنکا ٹیم کے بھیج کھیلا گیا جہاں پر دوستو اس میج میں انڈیا کے ٹیم نے سانداز پردسن کرتے ہوئے مقابلے کو بڑی آسانی سے جیت کر پونسٹیبل پر دو مہت پوننگ حاصل کر لیا ہے جی ہاں دوستو آخر کار انڈیا کے سانداز جیت کے بعد کیسے ہوا ہے پونسٹیبل پر رومانچک اور چوکانے والی بڑی بدلاؤ ساتھی کیسے سی لنکا کے ٹیم ہو چکی ہے والک اپ 2023 سے باہر پورا پونسٹیبل کا سمی کرن بتائیں گے پوری بستار سے آج کس بھیدی خاص ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ بھی ہو ٹیم انڈیا کے فین اور چاہتے ہو کہ ٹیم انڈیا اس بار والک اپ 2023 کا خطاب جتے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کیجے گا ساتھی دوستو والک اپ 2023 سے لیٹیٹ اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیپکیسن بیل کو بھی جرور پریس کر لیجے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چلیے جان لیتے ہیں آج کھیلے گئے انڈیا اور سی لنکا ٹیم کے بیچ رومانچک مقابلے کے پورے سوٹس ہائیلٹ کو تو دوستو آج والک اپ 2023 کا 33 وار رومانچک مقابلہ انڈیا اور سی لنکا کے بیچ وان کھڑی کرکیٹ آسٹیڈیا میں کھیلا گیا جہاں پر دوستو اس میچ میں سی لنکا کے کپتان نے ٹوست جیتا اور پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت ٹیم کو پہلے بلے باجی کے لیے آمانتریت کیا تو وہیں ٹوست ہار کر پہلے بلے باجی کرنے اوتری بھارت ٹیم کی شروعات خراب رہی سممن گیل کے ساتھ پاری کی شروعات کرنے آئے مین ان فارم کپتان روہد سرما اس بار پھیل رہے اور ماتر چار رن بنا کر چلتے بنے لیکن پھر کریس پر گیل کا ساتھ دینے آئے کینگ کوہلی نے پاری کو سنبھالا گیل اور بیرات دونوں بلے باجوں نے سندار پاری کھیلے اور دونوں نے ایک سو نوانسی رنوں کی بہترین ساجہ داری نبھائی اور تفانی عرصت کے پاری کھیلے حالانکہ دونوں بلے باج اپنی اپنی سینچری نہیں پوری کر پائے اور پابلین لوٹ گئے جس کے بعد دوستو بلے باجی کرنے آئے سریس ایئر نے تابر توڑ امداز میں شروعات کیے اور لمبے لمبے چھککے لگا کر تابر توڑ شریف 56 گیندوں میں ہی بیرات سی رن بنا ڈالے جس دوران انہوں نے تین چوکے اور چھے لمبے لمبے چھککے لگائے اس کے علاوہ دوستو کھیل رہو لے کی سوری کمار یادو بارہ تو وہیں انتیم کے اوبروں میں رویندر جاڈیجا نے تُفھانی 35 رن بنائے جس کے مدد سے بھارت ٹیم نیردارید پچاس اوبر میں آڑ بیکٹ گاؤ کر 358 رنوں کا بڑا ٹارگٹ بنا ڈالے ٹیم انڈیا کی اور سے کینگ کوہلی نے 94 گیندوں میں گارچ چوکے کی مدد سے 88 رن بنائے تو وہیں سومنگیل 92 گیندوں میں 11 چوکے اور دو چھککوں کی مدد سے 92 رنوں کی بہترین پاری کھیلی جبکہ سی لنکا ٹیم کی اور سے مدھو سنگکا نے سب سے زیادہ پانچ بیکٹ اپنے نام کیے تو وہیں دوستو جواب میں 369 رنوں کے بڑے لچک پیچھا کرنے اُتری سی لنکا ٹیم کی شروعات بہت دی خراب رہی بھارت گیند باجوں نے شروع سے ہی کی بھاتی گیند باجی کیے اور سی لنکا کے دونوں اپناروں کو جیرو جیرو پر آنٹ کر پبلین بھیج دیا جس کے بعد تیسے نمبر پر بلے باجی کرنے آئے کسل مینڈیس کو ایک اور سمار بکراما کو بھی جیرو پر آنٹ کر جلدی پبلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد سی لنکا ٹیم پوری طرح سے بکھر گئی اور پھر کبھی مقابلے میں واپسے نہیں کر پائی جس کے بعد بھارت ٹیم نے اس مقابلے کو ایک طرفے طریقے سے بڑی آسانی سے جیت لیا اور جیت کے بعد بھارت ٹیم دو مہتپون آنکھ حاصل کر لیا ہے اور پونٹ سٹیبل کے ٹو پر بھی پہنچ گئی ہے تو وہیں سی لنکا کی ٹیم کو لگ چکا ہے پونٹ ٹیبل پر بہت بڑا تگڑا جھٹکا تو چلیے دوستو اب ایک ناجے ڈالتے ہیں انڈیا کے سندہ جیت کے بعد ورکاپ 23 کے پورے پونٹ ٹیبل پر تو دوستو پونٹ ٹیبل کے پہلے پوزیسن پر بھارت ٹیم پہنچ گئی ہے بھارت ٹیم اب تک ورکاپ 23 میں کل سات مقابلے کھیل چکی ہے جہاں پر دوستو انڈیا کے ٹیم نے سب اس سات مقابلوں میں بہترین پردرسن کر کے جیت حاصل کر چکی ہے پونٹ ٹیبل پر بھارت ٹیم کے چودہ آنکھ ہے تو وہیں دوستو بات کریں ان کے نیٹ رن ریٹ کے بارے میں تو ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 2.5 ہو رہا ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے دوسرے پوزیسن پر ساؤتھ اپریقہ کے ٹیم پہنچ گئی ہے ساؤتھ اپریقہ کے ٹیم اب تک ٹون آمینڈ میں کل سات مقابلے کھیلی ہے جس میں ساؤتھ اپریقہ ٹیم کو چھ مقابلوں میں ساندار جیت ملی ہے جبکہ ان کو ایک مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پونٹ ٹیبل پر ساؤتھ اپریقہ ٹیم کے بارہ آنکھ ہے اور بات کریں ان کے نیٹ رن ریٹ کے بارے میں تو ساؤتھ اپریقہ ٹیم کا نیٹ رن ریٹ پلس 2.82 ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے تیسرے پوزیسن پر نیو جی لینڈ کے ٹیم آ گئی ہے جو اب تک کھیلے گئے ورلک کب میں کل ساؤت مقابلے کھیل چکی ہے جس میں نیو جی لینڈ ٹیم کو چار مقابلوں میں ساندار پردسن کرتے ہوئے جیت ملی ہے جبکہ ان کو تین مقابلوں میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے نیو جی لینڈ ٹیم کا پونٹ ٹیبل پر آٹھ دھنکھ ہے اور بات کریں ان کے نیٹ رن ریٹ کی تو پلس 0.23 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے چونتھے پوزیسن پر آسٹلیا کی ٹیم آ گئی ہے آسٹلیا کی ٹیم ورلک کب 2.23 میں اب تک کل 6 مقابلے کھیل چکی ہے جہاں پر آسٹلیا ٹیم کو چار مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے جبکہ ان کو دو مقابلوں میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے پونٹ ٹیبل پر آسٹلیا ٹیم کے آٹھ دھنکھ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.97 ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے پانچ پوزیسن پر پاکستان کے ٹیم پہنچ گئی ہے پاکستان کے ٹیم اب تک ورلک کب 2.23 میں کل 7 مقابلے کھیل چکی ہے جس میں پاکستان کی ٹیم کو ماتر 3 مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے جبکہ ان کو چار مقابلوں میں ہار چھلنے پڑی ہے پونٹ ٹیبل پر ان کا 6 آنکھ ہے اور پاکستان ٹیم کا کرن نیٹ رن ریٹ 0.16 ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے چھٹے پوزیسن پر افغانستان کی ٹیم آ گئی ہے افغانستان کی ٹیم اب تک ورلک کب 2.23 میں کل 6 مقابلے کھیلی ہے جس میں افغانستان ٹیم کو 3 مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکہ ان کو 3 مقابلوں میں سارمناکھار جلنے پڑی ہے پونٹ ٹیبل پر ان کا 6 آنکھ ہے اور بات کر ان کے نیٹ رن ریٹ کی تو پلس 1.96 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے 7 پوزیسن پر سی لنکا کی ٹیم آ گئی ہے سی لنکا کی ٹیم اب تک ورلک کب 2.23 میں کل 7 مقابلے کھیلی ہے جس میں سی لنکا ٹیم کو ماتر 2 مقابلوں میں ہی جیت ملی ہے جبکہ سی لنکا ٹیم کو 5 مقابلوں میں بہت بری طریقے سے ہار جلنے پڑی ہے پونٹ ٹیبل پر سی لنکا ٹیم کے پھلال 4 آنکھ ہے اور بات کر ان کے نیٹ رن ریٹ کی تو مائنس 0.27 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے 8 پوزیسن پر نیڈر لینڈ کے ٹیم آ گئی ہے نیڈر لینڈ کے ٹیم اب تک ٹون آبینڈ میں 6 مقابلے کھیلی ہے جس میں نیڈر لینڈ ٹیم کو صرف 2 مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکہ ان کو 4 مقابلوں میں ہار کا سمودھ دیکھنا پڑا ہے پونٹ ٹیبل پر نیڈر لینڈ ٹیم کے دو آنکھ ہے اور بات کریں ان کے نیٹ رن ریٹ کے بارے میں تو ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس 1.27 ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے 9 پوزیسن پر انگلینڈ کے ٹیم آ گئی ہے انگلینڈ کے ٹیم اب تک ٹون آبینڈ میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائی ہے اور اب تک 6 مقابلے کھیل جکی ہے جس میں ان کو ماتر ایک مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکہ ان کو 5 مقابلوں میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے پونٹ ٹیبل پر انگلینڈ ٹیم کے فیلال دو آنکھ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس 2.63 ہے تو وہیں دوستو پونٹ ٹیبل کے آخری اور دسوے پوزیسن پر بانگلہ دیش کی ٹیم آ گئی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم اب تک ٹون آبینڈ میں 7 مقابلے کھیل چکی ہے جس میں بانگلہ دیش ٹیم کو ماتر ایک مقابلے میں جیت حاصل ہوئی ہے جبکہ بانگلہ دیش ٹیم کو چھے مقابلوں میں بری طریقے سے ہار جلنی پڑی ہے بانگلہ دیش ٹیم کا پونٹ ٹیبل پر دو آنکھ ہے اور بات کرن کے نیٹ رن ریٹ کے تو مائنس 1.66 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے تو دوستو ورلک کب 23 میں آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو اور کون سی ٹیم ورلک کب 23 کا خطاب جیتے گی آپ اپنی رائے نیچے کمینڈ میں جرور بتائیے گا ساتھی دوستو ورلک کب 23 اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیپیکیشن بیل کو بھی جرور پریس کر لیجے گا تو دوستو آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں